اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں آپ کی میزبان شانزہ آج کے لیے میں آپ کے لیے ایک بہت زبردست اور افیکٹیو ویڈیو لے کی آئی ہوں جس میں میں آج آپ کو دو نیچرل چیزوں کے مدد سے انٹی ایجنگ کے بارے میں بتاؤں گی کہ ہم اپنی سکن پر آئی ہوئی انٹی ایجنگ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں ہماری سکن پر جو انٹی ایجنگ ہوتی ہیں وہ تقریباً 35-37 کے بعد کروس کرنے کے بعد نظر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ایسی صورت میں اگر ہم مناسب طریقے سے اپنی جلد کی دیکھ پال کریں تو ہم 35-37 یا 40 کے ہو کر بھی تقریباً 20 کے ہم نظر آئیں گے اس کے لیے ضرورت ہوگی ہمیں اپنی جلد کی مناسب دیکھ پال کرنے کی اس میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا جو ریم ڈی میں آج آپ کو بتاؤں گی بہت ہی نیچرل ہے اور جن چیزوں سے میں بتانا بنانا آپ کو سکھاؤں گی یہ دو چیزیں ہیں جو تقریباً ہر گھر میں ہر کچن میں دستیاب ہوتی ہیں اسی لیے اس پہ آپ کا زیادہ خرج بھی نہیں آئے گا اونلی ٹونٹی روپیز کے اندر آپ یہ جو ہیں انٹی ایجنگ کو مٹانے کے لیے یہ بیوٹی ٹیفز جو ہیں میں آپ کو تیار کر کے بتاؤں گی ان کا میتھرڈ ٹھیک ہے ان کو آپ اگر اپنی سکن پہ ڈیلی بیسز پہ بھی لگائیں گے تو آپ کی سکن کے اوپر جتنی بھی انٹی ایجنگ ہوں گی وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن پہ بہت ہی نیچرل گلو بھی آئے گا اور آپ کی سکن بہت زیادہ چمکے گی اور بہت ہی اچھا گلو بھی آپ کی سکن پہ آئے گا کیونکہ یہ جو دونوں ریمڈی میں آپ کو بتانے والی ہیں اس میں جو جو چیزیں یوز ہوگی وہ ہماری کلر کو نکھارنے کے لیے بھی بہت ہی زبردست جو ہیں نیچرل چیزیں ہیں جنہیں یوز کر کے ہم اپنی سکن پہ انٹی ایجنگ کے تو ختم کریں گے ساتھ ساتھ ہماری سکن پہ بہت اچھا گلو آئے گا اور ہماری سکن بہت پیاری سوفٹ ہو جائے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام نئے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل شانزہ فاطمہ کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن پہ تو کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ان میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے پدینہ پدینہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ دستیاب ہوتا ہے اور ہر کچن میں ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیسی پدینہ لینا ہے دیسی پدینے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو پتے ہوتے ہیں وہ بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے جس پدینے کے پتے بڑے ہوں آپ نے وہ والا پدینہ نہیں لینا آپ نے چھوٹے پتوں والا پدینہ لینا ہے وہ دیسی پدینہ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پدینے کو اچھی طرح سے دھو کے واش کر کے آپ نے اس کے ایک ایک پتہ کر لینا ہے پتہ کرنے کے بعد آپ نے دو کپ یا تین کپ پانی جتنا آپ بنانا چاہیں چولے پر چڑھا دینا ہے اس کے بعد آپ نے پتوں کو اچھی طرح سے دھو کے اس پانی کے اندر ڈال دینا ہے ایک دو بوائل آنے کے بعد آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو سٹین کر لینا ہے سٹین کرنے کے بعد آپ نے اسے ایک برطن میں ٹرانسفر کر لینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوگا لیمن جیوس لیمن جیوس آپ نے لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے تقریباً اگر آپ کے پاس تین کپ پدینے کا وارٹر ہے تو آپ نے اس کے اندر تین کپ جو ہے سوری تین کپ کہہ رہی ہوں تری ٹی سپون آپ نے اس کے اندر لیمن جیوس ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس 3 کپ مطلب پدینے کا وارٹر ہے اگر آپ کے لیے پاس 2 کپ ہے اسی حساب سے مطلب آپ نے یوز کر لینا ہے یا آپ نے اسکن کے اکارڈنگ آپ اس کو اس کے اندر مطلب یوز کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے ایک سپری بوتل میں ٹرانسفر کر لینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے آپ نے اسے فریز میں رکھنا ہے آپ ڈیلی اسے اپنی سکن پر دن میں 3 سے 4 بار جب آپ اسے سپری کرتے جائیں اسے یہ ہوگا کہ آپ کی سکن پر جتنی بھی انٹی ایجنگ ہوں گی وہ دیرے دیرے ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کی سکن پر بہت ہی زیادہ گلو آئے گا اور یہ بہت سیمپل سی اور آسان ریمڈی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے دوسری ریمڈی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس میں آپ کو جو انگرینڈیا چاہیے ہوگا وہ بھی آپ کے کچن میں مل جائے گا اس میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو چاہیے ہوگی گرین ٹی گرین ٹی بھی ہر کچن میں مجود ہوتی ہے اور آپ کے کچن میں بھی ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے گرین ٹی کو جو بنا لینا ہے مطلب بوائل کر لینا جیسے ہم گرین ٹی پینے کے لیے بناتے ہیں جب گرین ٹی تھنڈی ہو جائے آپ ٹی پیک لے سکتے ہیں گرین ٹی کا ایک کپ پانی گرم کر کے آپ اس کے اندر ٹی پیک کو ڈپ کر دیں جب یہ تھنڈا ہو جائے ٹی پیک کا سارا جو ہے رس اس کے اندر آ جائے تو آپ اس کو اچھے سے نچوڑ کے نکال لیں اور اس کو سٹین کر کے پھر آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چمچ ہنی اور وان ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کریں گے لیمن جوز اور وائٹامن ای کیپسول بھی آپ اس کے اندر یوز کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ منٹ والے میں بھی آپ جو ہے پدینے والے پانی میں بھی وائٹامن ای کیپسول ایڈ کر سکتی ہیں اور اس کو اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے تو اسے ہلا کے ایک سپریے بوتل میں ایڈ کر کے آپ اسے فریج میں رکھ لیں اسے اپنی سکن پر ڈیلی سپریے کریں تو آپ کی سکن پر ماشاءاللہ سے بہت اچھا گلو بھی آئے گا اور آپ کی سکن پر جتنی بھی انٹی ایجنگ ہوں گی وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گے اور آپ ٹھرٹی فائف ٹھرٹی ٹھرٹی فائف کے ہو کر یا فورٹی کے ہو کر آپ ٹونٹی کے نظر آئیں گے کیونکہ اگر ہم اپنی سکن کی مناسب دیکھ بال کرے تو ہماری سکن بہت زیادہ گلو کرے گی اور ہماری سکن پر جلدی بھوڑا پر اثرات نہیں آئیں گے جلدی چھوڑییں نہیں پڑیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن پر فریکل وغیرہ بھی آ رہی ہے تو اس کے لئے بھی یہ جو ہیر ایم ڈی کام کرے گی تو ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ہوم ڈیم ڈی بہت پسند آئے گی آپ اس سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بعد میں مجھے کمنٹس کر کے اس کے ریزلٹ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اسی کے ساتھ اپنی میزبان شانزہ فاطمہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ